سواب کا بتائیں کہ امریکی میشن کے نائج سربراہ انڈیو شوفر نے کراچی میں پورٹ کاسم کا دورہ کیا ہے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے اور ماحول دوست جہاز رانی کے فروغ کے لیے تابون کا عیادہ کیا کہاں پاکستان کی تجارتی مسابقت بڑھانے کے ساتھ دونوں ممالک کے درمیان جوابت کو متحکم بنایا جائے گا انڈیو شوفر نے طلبہ کاروباری اپراد اور حضاکاروں کے وفود سے بھی ملاقاتیں کی ہیں بیروسیف کراچی سمر آباز سے مزید جانیں گے جی سمر آج ہی بالکل دیکھیں دورہ کراچی کے دوران جو انہوں نے انڈیو شوفر نے کہا کہ ہم نے اس موبائل سے جیسی کہیں اور اقدامات ذریعہ محول ہے تھی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں جبکہ پورٹ کاسم کا بھی انہوں نے دورہ کیا اقلیتی رہنماؤں سے بھی ملاقات کی اور لنکن کارنر کراچی کے دورے کے دوران بھی انہوں نے مختلف جو ہے تب کے پکر کے لوگوں سے ملاقات کی جبکہ انڈیو شوفر نے جو ہے پورٹ کاسم اتھارٹی کارگل اور انگلیو کارپوریشن کی قیادت سے ان کی تعمیراتی ملاقاتوں کا مرکز سب جہاز رانی بندرگاہ پر سرگرمیاں تاونائی کے حل اور دیگر جدید اور اجانات کے حوالے سے بھی مفتگو گی انڈیو شوفر کا کہنا ہے یہ تجارتی مسابقت بڑھانے کے ساتھ سب سے بڑی مارکٹ جو ہے امریکہ سے روابط برقرار رکھنے کے لیے ہے اور امریکہ اور پاکستان کے جو دلینا تعلقات ہے ہم مزید اس کو مضبوط کریں گے اور کارپوری جو سرگرمیاں اس میں جو ہے اضافہ کیا جائے گا جی ٹھیک ہے بیرو چیف کراچی سمر آباس اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ